اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتہا کے لیے خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالا سے دی ایس پی سیٹلیٹ اون عمران عباس چدر کی سیول لینڈ ویجن کے آٹو ورکشافت کے دکانداروں سے میٹنگ آٹو ورکشافت تنظیموں کے عہدداروں سمیت تین سو سے زائد دکانداروں سے نہیں شرکت کی اسی پر مزید جانتے ہیں نیوز ایڈیٹر عبداللطیف شیخ سے جی عبداللطیف کیا تفریلات ہے آپ کے پاس جی بلکل گزیستہ روز دی ایس پی سیٹلیٹ اون عمران باس چدر نے سیول لینڈ ویجن کے تمام آٹو ورکشافت کے دکاندار اور عہدداروں کے ساتھ میٹنگ کا احتمال کیا میٹنگ میں تین سو سے زائد آٹو ورکشافت کے دکانداروں سمیت موجزین کی کثیر تداد نے شرکت کی اس موقع پر دی ایس پی سیٹلیٹ اون عمران باس چدر نے کہا کہ ان صداتے موڈسیکل چوری کے سلسلہ میں تمام دکاندار اپنا اپنا مصبت کردار ادا کریں کوئی بھی مشکوک آدمی اگر آپ کی دکان پر سپیر پارٹ فروخت کرنے کے لیے آتا ہے فوراں پلیس ہیلپ لائن وان فائیو جاں مطلقہ الکھانہ میں اطلاع دیتے ہوئے محضب شہری ہونے کا ثبوت دیں انہوں نے کہا کہ آپ کی بروقت اطلاع سے نہ صرف کسی شہری کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا بلکہ آپ خود بھی کسی پریشانی میں پڑھنے سے بچ جائیں گے آخر میں ڈی ایس پی سیٹلیٹ اون عمران باس چدر نے کہا کہ سی پی اور آئے بابر سہید کی ہدایت پر چوروں ڈکیتوں اور سمائی دشمن ناصر کے خلاف برپور کاروائیاں کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ہر سورج چوروں کا کلا کما کیا جائے گا میٹر کے دوران اپنے اپنے خطاب میں آٹو ورکشافت کے عوضے داروں اور دکان داروں نے پلیس کے ساتھ تاون کی برپور یقین دھانی کروائی اس موقع پر سی پی اور آئے بابر سہید نے کہا ہے کہ لوگوں کے مال و جان کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہے ملزمان کو اپنی روش بدل نہ ہوگی بہت شکریہ عبدالعطیب ہمیں تب سلا سے گار کرنے گا